افغانستان کی وزاعت دفعہ نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ کنر، قندار، حیرات، فرا، فاریاب، سمنگان، ہلمند، نیمروز، تخار، قندوز اور کاپیسہ میں تالیوان کے نواسی جنگجو حلاق کر دیا گئے ہیں افغان فوج کی انکاربائیوں میں بیاسی تالیوان زخمی بھی ہوئے ہیں افغانستان کی وزاعت دفعہ نے ان کاربائیوں کے دوران فوج کو ہونے والے جانی نقصانات کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے تالیوان کے جنگجوہ نے گزشتہ دو مہینوں سے امریکی فوجیوں کے انخلاقے ساتھ ہی اس ملک کے مختلف علاقوں پر شدید حملے شروع کر کے افغانستان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ افغان فوج کے جوان بھی تالیوان جنگجوہ کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں دوسری جانب افغانستان کی وزاعت خاجہ نے دہشتگار گروہوں کے ساتھ تالیوان گروہ کے تعلقات جاری رہنے پر مپنی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی تازیراتی کمیٹی کی نگرہ ٹیم کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے تالیوان کو علاقے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے القائدہ جیسے بین الاقوامی دہشتگار گروہوں کے ساتھ تالیوان کے تعلقات جاری رہنے کی تصدیر کی ہے اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد افغانستان کی وزاعت خاجہ نے کہا ہے کہ تالیوان کے جانب سے دو ہاں عمد سم چھوتے پر عمل نہیں کیا گیا اور یہ گروہ بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے افغان وزاعت خاجہ نے تالیوان کے اس طرح کے اقدامات کی نشاندہی سے متعلق بین الاقوامی اداروں کی کوششوں کو سراحتے ہوئے سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے اور تالیوان کے جرائم اور مظالم کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کا تحقیقاتی وفت پھیجنے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی نئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تالیوان کی حفاظت میں کم سے کم افغانستان کے مشرقی جنوبی اور جنوب مشرقی پندرہ صوبوں میں القائدہ دہشتگارد گروہ موجود ہے